چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے گازی آباد میں ہیں ہنڈے ندی کے کنارے بسا وہی گازی آباد جسے اتر پردیش کا پرویش دوار کہا جاتا ہے وہی گازی آباد جس کا ورہد مہانگری اکشیطر 49 لاکھ کی وشالکائے جنسنگیا کے ساتھ آج اتر پردیش میں سروادک جنسنگیا والا مہانگری اکشیطر بن چکا ہے لکھنو سے آنے والا راستری راجمارگ ایون میرٹ سے آنے والا ایکسپریس وے سنیوک تروپ سے گازی آباد کے دکشنی بھاگ میں لالکوان ویجائنگر اندرہ پورم آدھی ہوگر دلی کی اور پرستان کر جاتا ہے کانپور بلند شہر کی اور سے آنے والا گرانڈ ٹرنک روڈ شہر کے دکشن پوروی چھوڑ پر لالکوان چوک سے بلند شہر روڈ کے روپ میں غازی آباد مہانگر میں پرویش کرتا ہے یہ ہے سڑک آدھیاؤگی کشیطر آر ٹی او موڈ بھاٹیا موڈ راکیش مارگ موڈ اپن سدر تحصیل ایم ایم ایچ کالیج کے نکٹ سے ہوتے ہوئے چودری موڈ کے نکٹ ریلوے سٹیشن ترہا پر پہنچتی ہے جہاں دکشن پسچم میں غازی آباد جنکشن ریلوے سٹیشن استیت ہے اس مہاتوا پون ریلوے سٹیشن سے دیش بھر کے بڑے شہروں کے لیے ریل سویدائیں اپلبد ہیں بولند شہر دلی جیٹی روڈ پششم اتتر میں بڑھتے ہوئے گھنٹاگر چوک پر پہنچتا ہے گھنٹاگر چوک پرانے شہر کے چار پرویش دواروں میں دکشنی پرویش دوار ہے گھنٹاگر سے دکشن میں سٹیشن کی اور جانے والی سڑک پرارمب ہوتی ہے گھنٹاگر پر اتھی بھویے ایٹیہاسک جواہر گیٹ اپنی سندرتہ سے اپنی اور آکرشت کرتا ہے اسے پرارمب میں شاہی گیٹ کے روپ میں جانا جاتا تھا جو آزادی کے بعد جواہر گیٹ گھنٹاگر کے روپ میں وکھیات ہوا جواہر گیٹ میں پرویش کر کے پرانے گازی آباد میں پرویش کیا جاتا ہے یہ ہے کشیطر ورطمان میں پرانی منصفی ایون اگرسین بازار کے روپ میں جانا جاتا ہے سترازو چالیس ایشویر میں مغل سلطنت کے وزیر غازی الدین نے بلند شہر دلی مارک کے کنارے غازی آباد شہر کی نیو رکھی تھی اگرسین بازار اتر کی اور بڑھتے ہوئے چوپلا مندر چورہہ پر پہنچتا ہے یہ ہے چورہہ پرانے گازی آباد کا کیندر بندو ہے اس چورہے کے اتر میں سیہانی گیٹ شیطر دکشن میں شاہی گیٹ اتھوہ زباہر گیٹ گھنٹاگر پور میں ڈاسنا گیٹ بازار ایون پشٹیم میں ڈلی گیٹ شیطر اس تھی تھے انہی چار دروازوں سے مغل کال میں گازی آباد شہر میں پرویش کیا جاتا تھا پورو کی اور ڈاسنا گیٹ مارک لگوک آدھا کلومیٹر دوری تیہ کر کے ڈاسنا گیٹ سے گجرتا ہے ڈاسنا گیٹ سے دکشن میں رمتے رام روڈ ایون پورو میں کشی دوری پر شہر کا بہت ویست ایون مہدوپون چورہہ مالی وارا چوک اس تھی تھے مالی وارا چوک پر ڈاسنا گیٹ سے آنے والی سڑک پورو کی اور بسند سنیما چورہہ کی اور نکل جاتی ہے یہاں دکشن سے اتر میں امبیڈگر مارک گجرتا ہے امبیڈگر مارک جی ٹی روڈ پر چودری موڑ سے پرارمب ہوتا ہے یہ ہے آدھونے گازی آباد کے سب سے مکھے بازاروں میں ایک ہے اس مارک پر انگینت دیشی ودیشی کمپنیوں کے برانڈے شوروم ایون پرتشتان ستاپیت ہیں اٹھارہ سو تین میں انگریزوں دوارہ جلا پنالی لاغو کرنے پر غازی آباد کو ایک قصبے کے روپ میں سہارنپور جنبد کی میرٹ تحصیل میں جوڑا گیا اٹھارہ سو اٹھارہ میں میرٹ جنبد کا شجن ہونے پر غازی آباد کو میرٹ جنبد میں سملت کر کے مرادنگر تحصیل سے جوڑ دیا گیا اٹھارہ سو باسٹھ میں تحصیل کو مرادنگر سے غازی آباد استھانانترت کر دیا گیا اس سمجھ شہادرہ بھی غازی آباد تحصیل کا ہی بھاگ تھا انیس سو گیارہ میں دلی میں رازدھانی بننے پر شہادرہ چھتر کو دلی سے جوڑ دیا گیا دیش کے آزاد ہونے کے پششات غازی آباد میں آدیوگک گتیویدیاں تیجی سے وکست ہوئیں ایون انیس سو چھیتر میں بلند شہر زلے کے دادری ایون بزرک شیتر ایون میرٹ زلے کی غازی آباد ایون ہاپڑ تحصیلوں کو جوڑ کر غازی آباد زلے کی استھاپنا کی گئی امبیڑ کر مارک اتھر کی اور بڑھتے ہوئے تراب نگر کالکہ گڑی چورہا کرانا منڈی آدھی سے ہوتے ہوئے امبیڑ کر مارک مالی وارا چوک کو پار کر کے اتھر کی اور بے حد ویست چورہا پرانا بس سٹینڈ چورہا پر پہنچتا ہے یہاں پرانا بس اڈا استثیت ہے جہاں میرٹ بلزن شہر گلاوٹھی آدھی مارکوں پر بس سیوائیں سنچالت کی جاتی ہیں بس سٹینڈ کے پیچھے غازی آباد کا نگر نگم کا بہو منجلہ کاریالہ بھی استھاپیز ہے نگر نگم کے آس پاس کا کشیتر نویوگ مارکیٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ بازار غازی آباد کے آدھونک بازاروں میں ایک ہے یہ نگر نگم سے سیہانی گیٹ کے مدھے پھیلا ہوا ہے پرانا بس اڈا چوک سے اتر کی اور پٹیل نگر کی اور جانے والا مارک میرٹ مارک نندگرام آدھی سے جوڑتا ہے یہاں اوپر گامی سے تو دوارہ ہاپڑ روڈ کروس ہوتا ہے ہاپڑ روڈ جیٹی روڈ اس ستھ ہاپڑ موڑ سے پرارم ہوگر نویوگ مارکیٹ پرانا بس اڈا آدھی سے ہوتے ہوئے پوروکی اور بڑھ جاتا ہے انیس سو چھے اتر میں زلہ بننے کے پشچات یہاں دادری موڑی نگر ایون گڑ مکتشور کے روپ میں تین نئی تحصیلیں بنائی گئیں انیس سو ستانوے میں بلند شہر زلے کے دنکور ایون جیورک شیطر ایون گازیاباد زلے کی دادری تحصیل کو جڑ کر نویڑا زلے کی اسٹھاپنا کی گئی دوہزار گیارہ میں ہاپڑ ایون گڑ تحصیلوں کو الگ کر ہاپڑ زلے کا شرزن کیا گیا ورطمان میں غازیاباد زلے میں غازیاباد موڑی نگر ایون لونی تین تحصیلیں سنچالت ہیں ہاپڑ مارک زلہ دکاری ایون وریشت پولیس آدھیک شک کاریالہ ایون زلہ نیائلہ سے ہو کر انگرہم انسٹیٹیوٹ کے نکٹ دیانند چوک سے گلرتا ہے دیانند چوک پر ہی انکم ٹیکس کا آفیس ایون کشتریہ پاسپورٹ آفیس استعبت ہیں یہاں سے ہاپڑ روڈ پولیس لائنس شاشتری نگر گوویند پورم آدھی ہو کر ہاپڑ مراد آباد بریلی لخنو کی اور پرستان کر جاتا ہے گھنٹا کر چوک سے جیٹی روڈ پرشم کی اور ہاپڑ موڑ اوپر گامی سیتو سے ہو کر ڈلی کی اور بڑھ جاتا ہے غازیاباد مہانگر کو ورطمان میں پندرہ تھانا کوتوالی کشتروں میں ویباجت کیا گیا ہے مہانگری ایک کشتر میں کل دس ریلوے سٹیشن ایون آٹھ میٹرو ٹرین سٹیشنز تھاپیت ہیں ڈلی مارک نیا بسڈا میرٹ موڑ ہو کر مہانگر کے سہیباباد چھتر سے ہو کر ڈلی کی اور پرستان کر جاتا ہے میرٹ موڑ سے اتر پور کی اور جانے والی سڑک میرٹ مارک کے روپ میں جانی جاتی ہے اس مارک کے ساتھ ہی ڈلی میرٹ ریپیڈ ریل مارک کا نرمان کاریابی پرلتی پر ہے یہ سڑک سیہانی گیٹ چونگی اور راجنگر ایکسٹینشن آدھی سے ہو کر میرٹ کی اور پرستان کر جاتی ہے غازیاباد شہر میں کل چار روڈگیز کے ڈپو سہیباباد ڈپو غازیاباد ڈپو کاشامبی ڈپو ایون لونی ڈپو سنچالت کیے جاتے ہیں غازیاباد جیسے وشالکائے مہانگر کو کسی آٹھ دس منٹ کے ویڈیو میں قید کر پانا لیو اسمبھاو کاریہ ہے جو کچھ چھوٹ گیا ہے بھوشے میں کسی ویڈیو میں سمیٹنے کا پریتن کروں گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں غازیاباد مہانگر پر بنا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پری ایجنوں کے ساتھ شیئر کریں جو غازیاباد مہانگر ایون زلہ غازیاباد سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دروگ ایمپائر کو فالو کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دروگ ورما آپ سبی سے ویڈا لیتا ہوں دھنیواد